سیٹ جی بھی بڑے چطور تھے انہوں نے کہا ارے مہاراج تم بالکل ستھ کے رہے ہو اس چھوڑے کا کہنا تو میں ماننے کو تیار ہو جاتا ہوں کئی بار ویچار کرتا ہوں کہ اب میں بابا بن جاؤں پر لڑکے کے لڑکے کو گودی میں لیتا ہوں تو وہ کہتا ہے بابا جی بابا جی اور چھوڑے کے چھوڑے کو گودی میں لیتا ہوں تو نا 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 تو میرا من ترنت بدل جاتا ہے کہ ایک من کرے بابا جی دوسرا من کرے نا من تو خوب کر من بہت کر من تو تمہارا بھی کرتا ہے امانداری سے بولو کرتا ہے نا کہ ستسن کریں بھجن کریں کتھا سنیں من بہت کرتا ہے کل ہی وہ ہمارے لکھنوں سے ماتا جی آئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں اے گروہ جی ہرڈیا جی کی ایک کتھا تم نے کروا دیا ہے اب وہ سمیترہ بھائی کی کتھا کرا رہا ہے ایک کتھا تیرت کی ہماری بھی کرا دینا چھوٹی روپ میں ایسی جیسی یہ چل رہی ہے ایسی ہم نے کہا جی جی موکہ ملنے دے جرود کرا بھگوان کرپا کرے تمہارے من کے منورہ ہم ہمارے یہ کرائیں کوئی کرنے والا ہے نہیں بیٹا ہے وہ بیدیس میں ہے ہم دونوں ہیں باقی کے کوئی کرنے والا نہیں اب کرے کون تو ہم نے کچنٹا مت کرو بھو بیٹھ دھتوار کا کنا کائے کچنٹا بھگوان کرتو بھگوان کرتو کٹم بھو یا بہار سے بھی جو لوگ آئے ہیں تھوڑا تھوڑا سہیوگ جو ان کا مل رہا ہے اس سے یہ بھاگوات کا تھا اپنی آنند میں دھارہ میں پہچلے جا رہی ہے یہ کرپا ہے کرو اور ہم تو بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں آپ کے من میں ایسا بھاو آیا ہے بھگوان اس کو پورا کرے وہ نہ کرے آپ کے من کی افیل آشان تھاکوڑ جی خوب کر پائے اور بھگوان سے آپ بھی پراتنا کرنا سکھ دیو جی مارا دھن تو دینا ایسا دینا کی ست کرم میں لگے ڈاکٹر میں نہیں انکم ٹیکس میں نہیں پولیس میں نہیں کہیں گلت جگہ نہ لگے دھن دینا اچھی جگہ لگے اچھی جگہ ست کرم کی اوڑ لگے بھجن چت بھرتی کی اوڑ لگے اور مرتیو لوگ میں اگر آئے ہیں تو یہ مس سوچنا کی کتھا کا پنڈ ملے گا کی نہیں ملے گا جتنا پنڈ سکتال میں کتھا سننے کا آپ کو پراپت ہو رہا ہے اس کا پھٹی پرسنٹ پنے آپ کو بھی اپنے موبائل پر اور ٹی وی کے سامنے شبن کرنے پر پراپتہ آبش ہو گئے سکھ کانو ملے گا آپ کو پراپتہ ہو گا مہارا تین پگ بھومی کا دان تو تین پگ بھومی میں تم سو نہیں سکتے بیٹ نہیں سکتے تین پگ بھومی کا کرو گے کیا بس تین پگ بھومی زیادہ نہیں چلیے بہت اتنا زیادہ لے کر کروں گا کیا کیا بہت چھوٹا سا بچے آپ سب چھوٹے تھے تو گھر بھی بناتے تھے چھوٹا سا یادے آپ کو ساڑی ممی کی ساڑی لے کے ایسا ہڑا تیڑا بنا کے اس میں گڑا گڑیا بیٹھا دے اس میں چھوٹی سی چکوٹی بیلن چھوٹا چھوٹا سامان چھوٹا چھوٹا سا کوکر اور بائلٹی اور پورے گھر میں پھیلا رہا پھیلا دے پھر ممی اچھے چمتا سے دھوے کمبار کتنا بھو چھوٹے رہتے ہیں تو چھوٹا مکان اچھا لگتا ہے چھوٹے سے جھوپڑے میں اپنی جندگی نکالنے کا پریاس کرتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں آسکتیاں پریپونتہ کی اور ہو جاتی ہے اور چھوٹے ہیں ساہیت اسی لیے راجہ بلی کے درماجے پر بھگوان بھکچہ مانگنے کھڑے تھے تو بڑے بن کر نہیں آئے تھے کیا بن کر آئے تھے چھوٹے کہ میری چھوٹا بن کر جاؤں گا تو تھوڑے میں گجارہ ہو جائے گا بڑا بن کر جاؤں گا ادھکتہ میں چاہ پڑ سکتی ہے چھوٹے بن کر جاؤں گا دروازے پر بچھا مانگنے چھوٹے بن کر جا رہے ہیں چوریاسی انگوشت کے برابر بامن بھگوان نے اپنا سورپ بنایا تھا اس لیے منشہ کا جو شریر ہوتا ہے وہ چوریاسی انگوٹھے کے برابر ہوتا ہے آپ اپنے انگوٹھے سے ناپیں گے چاہے بڑے ہو چاہے بچہ ہو چاہے بڑھا ہو چوریاسی انگوشت کے برابر شریر نکلے گا آپ کا خود کا چوریاسی انگوٹھے کے برابر بامن بھگوان چلوپ دھارن کرے ایک ہاتھ میں چھتر دوسرے ہاتھ میں کمنڈ لیے جس کے مستق پر نیل چھتر چھایا ہو وہ چھاتا لے کر مانگنے کے لیے جا رہا ہے چھتر لے کر چھاتے کی کیا ضرورت ہے کیوں لے کر گا ایک چھتر راجہ بلی کے دروازے پر چھاتا لے جانے کا کیا کاران تھا بھگوان کو معلوم تھا راجہ بلی مجھے دان دے گا اس کے بعد اس کے پاس میں کچھ نہیں رہے گا جب کچھ نہیں رہے گا مجھے پرنام کرے گا پرنام کرے گا صرف میرے چرنوں میں چھکائے گا تو میرے چھتر کی چھایا اس کے مستق پر ہو جائے گی اور جو میری چھتر چھایا ہو جائے گی تو جتنا دے گا اس سے ہجار گناہ پھر مل جائے گا باپیس بھگوان نے چھتر خود کے لیے نہیں اٹھایا راجہ بلی کے لیے بھگوان چھتر لے کر جا رہا ہے بھگوان کچھ بھی لیلا کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں اپنے بھگتوں کے لیے کرتے ہیں بھگوان ماتا پتا کس کے لیے کماتے ہیں بولو تو سری جرہ خود کے لیے یہ ماں سے پوچھو ماں جب ایک ماں ایک بہو جب بچے کو جنم دے دیتی ہے جنم دینے کے بعد سے اس کی جو انکم ہے اس کی جو کمائی ہے پتی کی جیب میں سے جو چورائی ہے وہ سب اپنی اولاد کے لیے رکھتی ہے ستی ہے کی غلط بولو امانداری سے اپنے بچوں کے لیے لڑکا ہوچا لڑکی جوگ اور یہاں تک ماتاؤں کی عادت ہوتی ہے رکم بھی بنواتی ہے تو اس حساب سے بنواتی ہے کہ میں بیٹی کو چڑھا دوں یا بہو کو چڑھا دوں سوچو آپ خود کے لیے نہیں بنواتی ہے ہاں بچہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے وہ خود کے لیے بنواتی تھی بچے نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے وہ اپنی لیے کرتی تھی پر اگر اس کے گرب سے بیٹا ہو گیا بیٹی ہو گئی جو ہوا اس کے بعد میں اس نے جو جو چیج لی جو جو رکم بن گئی یہاں تک کی مائکے سے اگر بیٹشید تک ملی ہے تو وہ بھی اس کی پلنگ پیٹی میں آج تک پڑی ہے بیٹی کو دے دوں گی بہو کو دے دوں گی چڑھاوے میں چڑھا دوں گی آج تک خود بھوگ نہیں کری ہے اپنے بچوں کے لیے سمال کے رکھ دیا بس ایسا ہی میرا پرمپتہ پرماتما ہے خود کے لیے کچھ نہیں رکھتا تمہارا ہے تمہیں سمرپت کر کر چلا جاتا ہے رکھو جیون میں سروے بھونتو سکھی آپ سکھی رہیں آپ آنند میں رہیں ایک نائی کی دکان پر ایک بکتی کٹنگ کرواریا گئے اور تین کورسیاں لگی تھی تم نے دیکھا ہوگا نا دو تین کورسی لگی رہی تھی تین نائی تھے تین کورسی پہ بیٹھے ہوئے سیکھ تھے کٹنگ کروارا تھا ایک داڑی بنوارا تھا ایک مساج کروارا تھا ایک بکتی جو کٹنگ کروارا تھا وہ داڑی بنوارا تھا تو وہ داڑی والا اور وہ نائی دونوں کی بات چل رہے تھے نائی نے اپنی بات نکالی ہے پرپنچ کی دکان نائی کی دکان بڑی بھاری بھاری بات چلتی پہلے راج نیتی کی بات نکلی پھر پریوار کی بات نکلی پھر نکلتے نکلتے آگے دھرم کی بات اب دھرم کی بات میں آئے تو ایک نائی نے وہ داڑی والے سے کہا جوارستی وہ تو پنڈی تو نے بھاگوات قرآن بشنو قرآن یہ پران وہ پران کو دھندہ بنا رکھا ہے کمائی کے استرود بنا رکھیں پھالتو کی باتیں ہیں کوئی بھاگوان ہوتا ہے اگر بھاگوان ہوتا ہے تو دنیا میں لوگ دوخی نہیں ہوتے ہیں نائی بولا دھول رہی بھول سید یقیقی پھالتو قرآن ہولے سے دھول کرتے ہیں کہ بھما assert جوئے بھگوان ہوتا ہے تو دنیا کے لوگ دوخی ہوتے بھымиفہ کبھ مار کبھ رہا ہے کبھو ہے یہ ہو رہا ہے نمیاجہги وہ ہو رہا ہے بھگوان جنا گیا بھگوان ہے جانی سا تو بھیک مانگ رہا ہے اچھے پریسان ہو رہا ہے گشت بھوگ رہا ہے بھگوان ہوتا تو آجاتا ان کو بچانے کے لئے بھگوان ہے ہی نہیں وہ تو پندی تو انہیں دندہ بنا رکھا ہے اب نائی بول رہا تھا اس کے پاس میں ایک بیقتی کٹنگ کروا رہا تھا کٹنگ کروا رہا تھے کٹنگ کروا رہا تھے تھوڑی در بیتی ایسے لوگ آپ کو بھی ملتے ہوں گے بہت سارے جیسے وہ نائی کی دکان پر ملے کٹنگ کروا رہا تھے کٹنگ کی دکان پر سے اٹھا اور اٹھ کر سامنے کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد ایک بھیکاری مکلا اس کے بال بڑے تھے اس کی داڑی بڑی تھی بھیکاری سامنے تھا جس نے کٹنگ کروا رہا تھا وہ دوڑ کے نائی کی دکان پر ہو گیا نائی سے کہا بھئیہ اوہ بھئیہ اس کی کٹنگ کر دو اس کی داڑی بنا دو اتنے میں نائی بولا پاگل ہے کیا وہ میرے دکان میں آ کے بولے گا کہ داڑی بناو کٹنگ بناو تو بناوں گا کیا روڈ پہ جا جا کہ اس کو پکڑ پکڑ کے داڑی کٹنگ بناوں گا میں نہیں جاتا اس کو یہاں نہ پڑے گا اس سیٹھ نے کہا بس تمہارے پرشن کا اتر دے رہا تم کہہ رہتے بھگوان ہوتا تو آ جاتا اس کے کشت ہر لیتا جب تم اپنی دکان چھوڑ کر اس کی داڑی کٹنگ کرنے نہیں جا رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس آئے گا تو داڑی کٹنگ کروں گا اسی طرح وہ پون بھرم پرمہ وہ بھی کہتا ہے میرے پاس آئے گا تو سنکٹ کٹ دوں گا تو سوچے جو بھرستی کے سنکٹ کٹتا پھر تو کوئی پھری بیٹھا میں جب ایک نائی پھری نہیں دوسرے کے بال کٹنے کے لیے جب ایک نائی پھری نہیں دوسرے کی داڑی بنانے کے لیے تم اس کی دکان میں جاؤگے تو وہ داڑی بھی بنائے گا اور بال بھی کٹے گا اسی طرح میرا پرماتما ہے تم تیرت جاؤگے مندل جاؤگے دیوالے جاؤگے اس کی چوکھٹ پر جاؤگے گروہ کے چرناروند میں جاؤگے تو یہ پکا ہے کہ تمہارا سنکٹ کٹے گا سنکٹ بڑے گا نہیں کٹ جائے گا پر تم جاؤ نہیں اور آسا اتنی رکھ لو کہ بھاگوان ہمارا سب کر دے دنیا میں کئی لوگ ہیں کامجراسانی کرے کہ بھاگوان پورتی کرے گا بھاگوان پورتی کرے گا پھر یا تو اس کے بھروں سے بھی جی اس کے بشواس پر جی آگ لگی آکاس میں پرتھوی پر گرے انگاریں جو صدگرو نہ ہوتے تو مر جاتے سارے دھرم کہا جاتا اگر یہ بید یہ پران یہ ساستر یہ بھاگوان یہ رامائن یہ گیتہ نہیں ہوتی تو کہا جاتے کہا جاتے بھاگوان نے بھیجا برامانوں کے مکسی وانی نکلے تھوڑا بھجن کرو کیٹھن کرو ست کر مکر بھجن اسمرن اب مہاراج تین پک بھومی کا جان دے دیجئے چھتر لے کر راجہ بلی کے دروازے پر بامن بھگوان کا منڈل لے کر کھڑے ہیں راجہ بلی آیا مہاراج تین پک بھومی میں کائن نہیں بان سکتے سو نہیں سکتے تین پک بھومی کا تم کروگے کیا کیا تین پک بھومی کا اوپر سے جب نیچے آئے تھے پرتبی پر تمہارا جنم ہوا تھا تو بھگوان سے بات کر کے آئے تھے کہ میں نیچے جاؤں گا تو میرے کو سترہ بھائی چالیس کا ایک مکان دے دینا بولتے جاؤ اوپر سے جب نیچے آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ مجھ کوئی گاڑی دے دینا تو جاؤں گا نہیں کوئی بات کوئی کمنڈ کوئی بات ہوئی تھی کوئی چلتہ ہوا تھا کوئی لکھا پڑی ہوئی تھی نہیں لکھا پڑی ایک ہی ہوئی تھی بھگوان نے منش کا شریر تجھے کیوں دیا کس لیے دیا کمپنی بھی ایک بار چانس واپس دیتی ہے کیوں کیونکہ اس نے پرانے سمیہ میں کام اچھا کرا اس لیے تھوڑے دن اور لگا کے رکھو پورو میں جو جنم ملا تھا اس جنم میں تم نے خوب بھگوان کا بھجن کرا دان کرا کن کرا ستھ کرم کرا نام جاپ کرا تو بھگوان نے اب کی بار پھر منش کی دہ دے دی اب اب کی بار اگر اچھا بھجن اوزن کتن کرو گے تو پھر اچھی مل جائے گی نہیں کرو گے جب ہو کوئی پریوار میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہوتے ہیں کیا ارے بولو تو نہیں اگر ایک بیکتی دان کر رہا ہے تو دوسرا بیکتی ایسا بھی ہوتا ہے کیا دن بر لگ رہے تھا دان پون کرنے میں کیا کرو ایک دو ایک کا من اگر کتھا ستھن میں لگا ہے تو کئی بیکتی ایسے ہوتے ہیں ان کا من ستھن میں نہیں لگتا پریوار میں کچھ لوگ ایسے ہو پریوار میں جو ایک بیکتی دھرم آتما ہے ایک بیکتی پنی آتما ہے ایک بیکتی دھرم آتما ایک بیکتی بھجنا ایک بیکتی دھرم آتما ہے ایک بیکتی دھرم آتما ہے ایک بیکتی دھرم آتما ہے کئی ماتا ہے ہماری اوبریلی بھالی ماتا جی کہتی ہمارا تو من ہی نہیں لگے گھر میں چتہ ہی نہیں لگے دوڑ دوڑ من ستھن جائے میرا کرما نام دے دھروپ اللہ نرسی پریوار میں رہتے تھے پر ان کا من نہیں لگتا تھا سب پریوار میں رہے ایسے رہے جیسے جل میں کمل کا پشپ رہے میرے آو گن دوش سمرپی تو ہوں بھگوان تمہارے چردن من نہیں لگتا یہ یہ ملیٹری والے ان کو آرمی سی پھرسط نہیں ملے مصرہ جی دوڑ دوڑ کے یہاں کتھا کہیں ہو تو دوڑ کر جائیں ہم ان سے کہتے ہیں تمہیں چھٹی مل جاتی ہے ارے گروہ جی بڑی مشکل ہے ہم سادھی بیاؤ پارٹی کہیں بھنکشن ہوتا ہے پریوار میں وہاں نہیں جاتے ہم اس میں نہیں جاتے بس آپ کی لشت دیکھ لیتے ہیں کہ کتھا تیرت میں یہاں ہو رہی ہے تو ہم سادھی بیاؤ سب کنسل کر دیتے ہیں خود کے پریوار کی سادھیاں کنسل کر دیتے ہیں ہم اس کی اپلیکیشن نہیں لگاتے پر ہم اپلیکیشن لگاتے ہیں تو کیول بھاگvat کی لگاتے ہیں کہ ہم کو سادھی میں نہیں جانا ستسنگ میں جانا ہے سنکیرت punt وہ پیڑی وال جی گھولیر سے آگے گاڑی لے ستسنگ میں جانا ہے من ستسنگ میں غربت کتے سال کی اور نوکری رہ گئی چوبیس سال کی ہو گئی ابھی تو بچھی ہے پھر تو اب لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں کوئی کتھا کر سنی جاتی ہے اس عمر میں کوئی بجن گرا جاتا ہے ریٹائنٹمنٹ ہو جائے تب جائیے یوں لوگ کہتے ہیں ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں جیون کا کوئی ٹھکانہ ہے ارے بولو تو سری آج ہے کل نہیں کر لو بھگوٹ بھجن کر لو ملتی نہیں دوبارہ رے یہ مانو دے کی جاتی بڑی کٹی مانو دے میں جپ لو ہری کو یہ بار بار نہیں ملے گی بہت کٹھین کا سپنی ہے بہت کٹھین مل گیا سریر خوب ملتی نہیں 1971